بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی بیٹھا قوید بلال ورشر میں تمام دیکھنے والوں کو کچھ رامدید کہتے ہیں ماہ اپلل چل رہا ہے اور ہر طرف ابھی فکر اقبال کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی کہ علامہ اقبال کے کولو فیل اور ان کی شائری کے باتیں ہو رہی ہیں میرے آج کے جو مذہب مہمان ہیں میری ان سے جو پہلی ملاقات تھی وہ بھی علامہ اقبال کو سننے سے لے کر ہی شروع ہی تھی ان کو ہم بہت ساری محافل میں سن چکے ہیں آج ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانی بیٹھا میں ان کے اندر کے اقبال کو جانے کی کوشش کریں گے میری مراد ہے آج کے مارے محزز مہمان جناب محترم ڈاکٹر سید زہد کمر صاحب جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ملال بھائی بہت شکریہ جی آپ نے پاکستانی بیٹھا کے لیے وقت نیت کیا یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے اور میں برملا سارے لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی کاوش ہے جو بڑے عرصے سے جاری ہے بڑی محنت اور بہت حمت والی ہے اور اللہ تعالی آپ کو اس کا بڑا عجر بھی دے اور اسے جاری بھی رکھے اور اسے تمام دنیا میں پھیلائے تو یہ میرے لیے شرف عزت ہے بہت شکریہ جی بس کوشش ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کریں تو میرا پہلا آپ سے یہی سوال ہے جو کہ ہمارا پیٹرن بھی ہے کہ ہم جانا چاہیں گے مجھ سمیت ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ آپ کے عباوجداد کے حوالے سے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے خاندان کے حوالے سے مختصرا میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں میرے والدین ہجرت کر کے انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستان آئے تھے والد صاحب امیہ الیل بی لائر تھے تو پہلے وہ مشرقی پاکستان گئے وہاں دو ڈھائی سال گزارے انہوں نے لیکن پھر شاید وہاں کوئی ان کو بہت پسند نہیں آیا تو پھر وہ پچاس کی آخری دہائی کے حصے میں کراچی آ گئے تھے میرے باقی سارے بھائی بہن ہندوستان میں پیدا ہوئے میں پاکستانی خالص واحد ہوں ہم نو بھائی بہن ہوا کرتے تھے سات عدد بھائی اور دو عدد بہنیں میں ان سبوں میں سب سے چھوٹا ہوں تو یہاں جتنی بھی عمر کا نظر آ رہا ہوں لیکن گھر میں جو ہے وہ آج تک سگ باش بیرہ در خرد ما باش چھوٹا بھائی تو بہرحال والد صاحب چونکہ لائر تھے کراچی میں قیام رہا ہمیشہ کراچی میں ایک علاقہ ہے جو شرف آباد کہلاتا ہے بہتر آباد شرف آباد کا علاقہ وہاں میری پیدائش ہوئی والد صاحب بھائی کورٹ کے لائر تھے تو یعنی بڑا ان کا خاص معاملہ تھا باقی یہ کہ سب سے بڑے جو میرے بھائی صاحب ہیں اصل میں وہ میرے عملن والد صاحب رہے اس لیے کہ میں جب سات سال کا تھا تو بھائی مرون کا انتقال ہو گیا تو بھائی صاحب کہ ہاں یہ میں پلا بڑا وہ اب دس پندرہ سال ہو گئے ہیں کراچی انورسٹی سے ریٹائر ہوئے انہیں وہ اپلائیڈ میتسمیٹکس اور تیوریٹیکل فیزکس کے پروفیسر ہیں باقی مختلف بھائی کوئی بینکنگ میں کوئی تجارت میں ایک دو بھائی میرے آرمی وغیرہ میں بھی رہے میں جو ہوں وہ سب سے بڑے تعلیم میں رہے اور میں آخری جو ہیں پھر انورسٹی میں رہے تو ہم نے سینڈوچ کر لیا ہے باقی ساروں کو لیکن یہ کہ بھائی جان جو ہیں وہ چونکہ میت اور سائنس کے آدمی تھے تو جب میرے میٹرک انٹر کا زمانہ آیا اور یہ ہوا کہ اب اس کے بعد کیا اختیار کریں گے مضمون تو یہ تہہ ہوا کہ بھر گھر میں ایک سائنٹسٹ کافی ہے تو ایک انجنئر بن جائے آپ ذرا عملی طور پر تو ہم نے پھر انجنئری کی اور اسی میں پھر بیچلرز ماسٹرز پی ایج ڈی وغیرہ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تعلیم کے والے سے میں تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا آپ کی پرائیمری تعلیم کے والے سے کون سے سکول سے حاصل کی تاکہ پھر آگے یونیورسٹی تک کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا آپ کا ہم جو ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ شرف آباد بہدر آباد کے علاقے میں پہلے بڑے تو وہاں پر گھر سے سائیکل پہ اگر جائیں تو دس منٹ اور لٹل فوکس سکول ایک ہوتا تھا اس کی کئی برانچس تھی تو لٹل فوکس سکول میں میں نے پڑھائی کی لیکن اببائین مرہوم کا انداز ذرا مختلف تھا ان کو یہ کیجی اور اس پرسنگ کی چیزیں گھر میں تو میری گھر میں پڑھائی ہوتی تھی اور میں نے سیدھے کلاس تھری سے شروع کیا اور وہ یہ تھا کہ چونکہ اببائین مرہوم بڑے زوردار آدمی تھے علیگڑ کے ایم اے الیل بی تو وہ گرامر سکول کی جو انگلیش کی کتابیں ہوتی تھی اس سے مجھے پڑھاتے تھے تو ہم عمر میں کم تھے لیکن جا کے ٹیسٹ دیا تو سیدھے تیسری کا ٹیسٹ پاس کر گئے عمر کے لحاظ سے اس وقت تیسری کے نہیں تھے مگر اس زمانے میں شاید اتنا خیال نہیں ہوتا تھا تو بس ہم نے تیسری سے پڑھائی شروع کی پھر چند سال کے بعد اببائین مرہوم کا انتقال ہو گیا بھائی جان اس وقت کراچی یونیورسٹی جوائن کر چکے تھے تو ہم سب کراچی یونیورسٹی کیمپس کے گھر میں شفٹ ہو گئے ان کے وعیے سے ماشاءاللہ تو وہاں سے پھر یونیورسٹی کی ایک بس ہوتی تھی جو صبح شہر میں یتنے بھی ہم شہر کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کہیں گاؤں میں باہر رہتے ہیں تو وہ بس ہمیں ڈراب کرتی تھی تو اسی کے پھر دوسری برانچ میں سیکنری برانچ میں پھر شفٹ ہو گئے تو سکولنگ ہماری ساری لٹل فوکس سکول سے ہوئی اس کے بعد جب آپ کو پتا ہے پاکستان بھر میں انٹر کر لیتے ہیں اور انجینئرنگ یا میڈیسن کے حوالے سے تو جو دو تین سب سے اچھے کالج ہوتے ہیں شہر کے ان میں داخلہ ہوتا ہے تاکہ پھر انجینئرنگ میں داخلہ ہو سکے تو کراچی میں پہلے نمبر پر آدم جی سائنس کالج ہوا کرتا تھا دوسرے نمبر پر ڈی جے سائنس کالج ہوا کرتا تھا لیکن ہم ذرا یعنی پڑھنے لکھنے میں جتنے بھی تھے لیکن کھلاری بھی تھے تو ہمارے جو ایک دو بہت زوردار کھلاری دوست تھے ان کا تو ان دونوں میں داخلہ نہیں ہو سکتا تھا اور ہم اگر وہاں جاتے تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ جاتا تو ہم نے بھائیان سے بڑی منت سماجت کر کے وہ بڑے کہیار یہ کیا ہے تو تیسرے درجہ کا جو کراچی میں اسکول تھا پی ایسی ایچس فاؤنڈیشن اچھا کالج ہے لیکن یہ کہ وہ آدم جی اور ڈی جے نہیں ہے لیکن میرے چونکہ باقی کھلاری ساتھی وہاں داخل ہو سکتے تھے اس لئے ہم بھی پھر تو وہاں بھی شروع میں بڑا مزا آتا تھا کہ پرنسپل صاحب اور سارے بڑے اسادزہ جو ہے نا کہ یہ یہاں کرنے آیا ہے کیونکہ فزیشن ہولڈر بغیرہ تھے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ وہ ہم نے تجربہ کیا بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ ذرا فیصلہ صحیح نہیں تھا اگر آپ کہیں تو میں سنا ہوں ایک آت خصہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کیمسٹری کے ٹیچر کو ہم سے بڑی محبت ہو گئی فزیس کے ٹیچر کو کہ چونکہ بھائی وہاں پر پیسے طلبہ نہیں ہوتے تھے بڑا مزا آیا اور جب مجھے یاد ہے فرسٹیئر کا کیمسٹری کے اگزام ہوئے تو پریکٹیکلز میں باہر کے لوگ آتے تھے امتان لینے تو ہمارے جو انٹرنل جو تھے انہوں نے بڑی عجیب بات کی جب میری باری آئی جب میں گیا وہ ڈی جی سائنس کالج کے بہت ہی سینئر کیمسٹری کے پروفیسر تھے بڑے مشہور تھے کے خطرنا کے آدمی تو ان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کا ذرا خیال لکھیں یہ وہ انہوں نے یہ تعرف کر رہے ہیں کہ بھی دیکھیں یہ بچہ آ رہا ہے آپ جو ہے نا اس سے یہ مت کیجئے گا کہ دو تین سوال کر کے چھوڑ دیئے گا جتنے اور جتنی دیر تک سوال کرنے کیجئے گا یہ انہوں نے میری مدد کی لیکن خیر اللہ جب ہو گیا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے سارا کچھ پوچھا پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اب دو تین ایسے سوال کرنا چاہتا ہوں جو یعنی نمبر سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مجھے بعض سوال بھی بڑے عجیب عجیب یاد ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی گریوٹیشن پہ سوالات کیے ہیں ہم نے تو گریوٹیشن اور دیفینیشن اور سب تو ٹھیک ہے لیکن گریوٹیشن تھیوری چھوڑی ہیں آپ کو بتایا گریوٹی کیا ہوتی ہے اب اس وقت جو نا تو بڑے مزے مزے کے لیکن خیر پھر انہوں نے مجھے جاتے جاتے بتایا کہ بیٹا آپ کے پچیس میں سے پچیس نمبر ہیں یہ ہم بتاتے نہیں ہیں کسی کو لیکن یہ بڑا غیر معمولی ہے اور جب دو چار مہینے کے بعد ریزلٹ آیا تو میرے پچیس میں سے اٹھا رہا تھے اچھا تو بھئی ہم بڑے پریخان ہوئے ہم نے جا کے اپنی کیمسٹر کو وہ بھی یہ حیران کے نہیں یہ تو بالکل کنفرم ہے میرے سامنے انہوں نے سائن کیا ہے ایکسٹرنل نے یہ ہے وہ ہے پھر انہوں نے بہت بورڈ تک گیا یہ ہوا وہ ہوا تو آخر میں پھر پتا چلا کہ سارے امتحانات ہوتے ہیں ایک ہیڈ اگزیمنر ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے ہیڈ اگزیمنر کے پاس جب یہ گیا تو انہوں نے کہا پی سیچس فاؤنڈیشن یہ کوئی ضرور تعلق علق بدماشی کا مسئلہ ہے سوال نہیں پیدا ہوتا اس کے میکسیمم اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے تو خیر وہاں سے پھر ہم نے ختم کیا اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ انجینئرنگ کرنی تھی اور اس زمانے میں این ایڈی تازہ تازہ یونیورسٹی بنی تھی ورنہ وہ ڈی جے سائنس کالیج کے پاس اس کا کیمپس پہلے این ایڈی کالیج ہوا کرتا تھا لیکن دو تین سال پہلے یونیورسٹی بن گئی تھی اور ایک دوسرا ادارہ تھا آدم جی سائنس کالیج وہ این ایڈی کے انڈر میں ہوتا تھا ہمیں جس ٹکنالیج میں کرنا تھا وہ این ایڈی کے مین کیمپس پہ تھا تو پھر ہم این ایڈی اینورسٹی میں داخل ہو گئے ہیں این ایڈی میں بھی ہم غیر معمولی طالب علموں میں سے تھے تاریخ کے مگر کس انداز سے وہ ہم الگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کراچی این ایڈی کیمپس پہ رہتے تھے اور این ایڈی کا کیمپس اس کے بالکل ساتھ ہے متصف تو این ایڈی میں ہم داخل ہو گئے لیکن غیر معمولی جو آپ سے ذکر ہوا کہ چار سال ساڑھے چار سال جو بھی ہے وہ میں اپنی اپنے گھر سے انڈرسٹی سے نکلتا تھا سائیکل پہ جاتا تھا اور سائیکل پہ آتا تھا تو میں تاریخ کا واحد طالب علم ہوں ورنہ ہر آدمی یا تو انڈرسٹی کی بس سے آتا تھا یا گاڑی وغیر سے ڈراؤپ ہوتا تھا تو ہم جو ہیں وہ سائیکل والے خیہ سوار تھے تو خیر یہ ہے تعلیم اس کے بعد پھر مجھے چونکہ انجنئرنگ کرنی تھی مجھے بھائیان سے بھی بڑا ہمیشہ سے رہا تھا کہ میں پریکٹیکل انجنئر رہنا چاہتا ہوں ڈسٹاپ انجنئر نہیں مننا چاہتا ہوں کہ برس ڈگری پہ ڈگری کیے جاؤں تو پھر میں نے یہ کیا کہ ہر ڈگری کے بعد دو تین سال چار سال پہلے فیل میں جوب کی اس کے بعد اگلی ڈگری کی تو پھر میں نے چند سال جوب کی لیکن جوب میری وہ سعودی عرب میں رہی انجنئرنگ کی ہاں یعنی وہ بھی اتفاق سے وہ تاریخی ہے ہمارے ایک عدد بھائی جو ہیں وہ بہت عرصہ پہلے جدہ چلے گئے تھے ان کے بچے وغیرہ بھی وہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی اب تم کوئی جوب شروع کرنے سے پہلے تم کو اور امی کو ہم عمرے کا ویزا بھیج دیتے تم ملک رونا کر لو اس کے بعد کرنا وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے بھائی صاحب کے ساتھ تو پیدائش صاحب تک ہو تو اگر تم یہاں کوئی جوب آپ کر لو تو دو تین سال ہمارے ساتھ بھی رہ لوگے امی جان سے بھی انہوں نے بہت زور لگوایا تو امی انہوں نے کہا کہ یہ حق تو بنتا ہے تو ہم گئے تھے عمرہ کرنے لیکن ہم نے وہاں ایک جگہ جا کے انٹرویو دیا اور پہلی جگہ انٹرویو دیا وہیں جوب بھی ہو گئی تو پھر ہم نے وہ سعودی عرب میں رڑھائی سال جوب کیا اس کے بعد پھر ہم ماسٹرز کرنے امریکہ چلے گئے ٹیکسس این ایم یونیورسٹی ہے وہاں سے ہم نے ماسٹرز کیا پھر ہم واپس کراچی آئے چند سال وہاں ہم نے کراچی شپیارڈ میں جوب کیا پھر دوبارہ پڑھائی لکھائی کا خیال آ رہا تھا تو امریکہ جانے کا موڑ ہو رہا تھا لیکن اس زمانے میں جی آئے کے انسٹیٹیوٹ تازہ تازہ کھولا تھا اور وہ بلکل یعنی پرائیویٹ ویسا کوئی انسٹیٹیوٹ انجنیرنگ کا پاکستان میں نہیں تھا اب تو کئی ہیں تو ان کا کوئی اشتہار دیکھا تو ہم نے ایسا ہی بڑھ دیا کہ ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں انہوں نے فوراں انٹرویو کے لیے بلائیا اور فوراں ہائر بھی کر لیا تو وہ ہمارا امریکہ جانے کا پروگرام ذرا دوبارہ پی ایج ڈی کے لیے بیچ میں رہ گیا جی آئی کے میں تین چار سال ہم نے پھر وہاں ریسائچ اسوسیٹ کہتے تھے لیکچر کے بجائے تو وہ ہم نے کیا اور اس دوران پھر ہمارے دو تین بچے ہو چکے تھے تو پھر ہمارا سارا تیہ تھا لیکن امریکہ دوبارہ جانا کہ اب موڑ نہیں تھا کہ اب ان بچوں کی عمر میں ہم امریکہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک ساتھی سعودی عرب سے آئے تھے کنگ فہد یونیورسٹی ہے بڑی غیر معمولی زوردار یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اپلائے کر دیجئے تو پھر پی ایج ڈی ہم نے کنگ فہد یونیورسٹی سے کیا اس دوران لیکچرر بھی رہے اور پی ایج ڈی بھی کیا اور وہاں سے جب ختم ہوا تو اس کے بعد ہماری پہلی جو پی ایج ڈی کے بعد وہ جانے سلطان قابوس میں ہے اور تب سے آج تک یہی ہیں آپ کو اپنے سعودیہ میں بھی کچھ عرصہ گزارا ہے عمان میں بھی آپ کو تقریباً پندرہ سال ہونے والے ہیں تو کیسا اکسپیر نسطہ سعودیہ کا اور پھر عمان کا ابھی آپ کس انداز سے پوچھتے ہیں اس پر ہے ایک بات جو ہمیں شدید قلق رہا جب ہم سعودی عرب سے آ رہے تھے ہم رہتے تھے دہران دمام میں جو بہت دور ہے تو مگر یہ ہے کہ ہر اس زمانے میں جمعیرات جمعہ چھٹی ہو کرتی تھی تو ہر بدھ کو جو ہے نا وہ بسے چلا کرتی تھی جو عمرے اور زیارت پر لے جاتی تھی تو وہ بدھ کی شام آپ اپنا جاب آپ ختم کرے چار ساڑھے چار پر بیٹھ جائیں اور وہ سیدھے جائیں گے مکہ معظمہ لے جائیں گے وہاں آپ عمرہ وغیرہ کریں گے اس کے بعد وہ ختم کریں گے پھر مدین مہنہ وغیرہ لے جائیں گے آپ جمعہ کی نماز پڑھیں گے زیارتیں وغیرہ کریں گے اور آپ جو ہے ہفتے کو صبح فجر کے بعد واپس آ جائیں گے اپنی جاب سے پہلے تو وہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے بھی بی 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 بچوں نے بھی کہ ہر دو چار مہینے پہ ہر امین کی زیارت ہے اور وہاں ہیں تو آپ حج بھی کر سکتے ہیں سارے لوگ تو وہ ہمیں بڑا قلق تھا کہ کسی طرح سعودی عرب نے چھوٹے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے نوکنیاں جہاں بھی ہوتی ہیں میں کنگ فرد یونیورسٹی میں تھا اور وہاں ہی کرنا چاہتا تھا تو میرا ڈپارٹمنٹ سے اور کالج کے ڈین سے اور سارے لوگوں سے ہو چکا تھا صرف پریزیڈنٹ کا سائن رہ گیا تھا لیکن وہ زمان میں یہاں سے ایک آفر آئی اور وہ اتنی زوردار تھی کہ میں نے اپنے ہیڈ و دی پارٹمنٹ کو وہاں دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں ہے اس آفر پہ تم چلے جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم یہاں رہو تو بس وہ تھا اور آئیتیں تو سوچا تھا ہے دو تین سال ٹرائی کریں گے لیکن یہاں کا ماحول یہاں کے لوگ امانی بھی اور پاکستانی بھی اور پھر یونیورسٹی اور اس کی فسیلیٹیز تو پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے تو میں کمپیر اگر کروں گا تو سعودی عرب کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں اور کسی حد تک نوزباللہ ہمارے لوگوں میں یہ کہ وہ اخلاقی طور پر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ہے تو کہ آپ سعودی عرب میں اگر ائرپورٹ پہ اتریں اور امان میں ائرپورٹ پہ اتریں تو آپ کو فوراں فرق مذر آتا ہے لیکن یہ کہ یہ ڈیرڈو سال پہلے تک تھا اب تو اگر آپ گئے ہو اگر پتہ نہیں آپ بھی ریسنٹلی سعودی عرب گئے ہیں کہ نہیں اب انہوں نے سارے ائرپورٹ میں سعودی عرب میں بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو دے دی ہیں تو اب تو وہ بالکل ہی یعنی بین الاقوامی قسم کا اخلاق برتھتے ہیں لیکن وہ زمانے میں ہاں بالکل ایسا تھا مگر یہ کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے اور ہمیں ہمیشہ بڑی عزت سے اور بڑے خیال سے ہم یونیورسٹی سے باہر جب بھی نکلتے تھے ازا فیملی واپس آتے تھے تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے الخبر میں بم کے دھماکے بغرے بھی ہوئے تھے تو وہ سعودی جو سٹوڈنس تھے ان کو بھی گاڑیاں کھول کھول کے یا بانٹ کھول کھول کے چیک کر رہے ہوتے تھے لیکن ہماری گاڑیوں نے جیسے نظر ڈالی کہ بیگم ساتھ ہیں یا بچے ساتھ ہیں یا اللہ یا اللہ تو یہ جو عزت ہے نا کہ وہ چاہے غیر ملکی ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو ہمیں تو بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ یعنی تمام مشرق بستہ میں ہم جہاں جہاں گھومے پھیرے ہیں عمومی اخلاق میں اور اس میں امان کے لوگ ہمیں سب سے بہتر لگے اسی لیے یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم تین چار سال سے ادا کسی بھی ایک ملک میں نہیں رکے تھے یہاں پندرہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو ہم میں جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا واپس بچپن میں چونکہ میں نے آپ کو جب دیکھا تھا تو آپ تقریر کر رہے تھے وہ بھی علامہ قبال کے موضوع پر علامہ قبال کا جو موضوع ہے نا بہت مشکل ہے بہت سارے جو مقرر ہیں نا وہ ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں اس سوائے علامہ قبال کے موضوع پر کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو بولنے کے لیے وہ الفاظ کا ذخیرہ چاہیے جو ہر مقرر کے پاس نہیں ہوتا تو آپ نے پہلی تقریر کب کی تھی ہاں یعنی اس میں تھوڑا سا شاید خاندانی پس منظر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے علیگر جیسی انورسٹی اور وہ بھی آج سے ساٹھ ستر اسی سال پہلے والی تو وہاں سے اگر کوئی بیئے بھی کرتا تھا تو بڑا ہی امیخ آدمی ہوتا تھا اور وہاں سے جو امیل ایل بھی کرے تو ظاہر ہے کہ وہ جو شوق ہے زبان کا اور پھر یہ ہے کہ لائر اور ظاہر ہے کہ ان کا کامی بولنا اور لکھنا ہے تو وہ کچھ مزاج میں اور جبلت میں بھی ملا ہوگا پھر بھائی صاحب ہمارے بڑے جو ہیں سب سے وہ میتمیٹکس کے اور تھیوریٹکل فیزکس کے آدمی ہیں لیکن زبان و عدب کے وہ غیر معمولی شہدائی ہیں یعنی وہ میں نے بہت کم زندگی میں ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کی اپنی مضمون سے باہر پڑھائی بھی ایسی ہے کہ انہوں نے فلوسفی کی کئی کانفرنسز میں ریسرچ پیپرز پڑھیں جبکہ وہ میت اور فیزکس کے آدمی ہیں تو میں ان کے ساتھ پلا بڑھا تو اس لیے وہ ہمیشہ سے یاد رہتا تھا بھائیان جو ہے نا کہ بھائی دیکھو یہ جو زبان ہے بس یہی فرق ہے ہم میں انسان کیا ہے حیوان ناتق ہے نا اگر ناتق نتخ نکال دیں تو حیوان ہیں تو یہ بچپن سے رہا کہ یہ سب سے اہم بات ہے آپ اپنے مضمون میں بہت مضبوط ہوں وہ بڑی اہم بات ہے لیکن یہ کہ زبان اور عدب جو ہے اور آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کو دیکھ لیں اللہ تعالی یعنی پوری تاریخ انسانی میں عدب کا ایسا کوئی شہبارہ نہیں ہے عدب کا انسانیت کا اور اخلاق کا چھوڑ دیں لیکن زبان کہ ایسا ایک شیر تم کہہ کے دکھا دو تو اللہ تعالی کو ضرورت تو نہیں ہے نا لیکن اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے کہ بھئی مذہب جیسی چیز بھی عالترین زبان میں تمہارے سامنے آئے گی تو وہ شروع سے رہا اور بھائی جان کا میں ہمیشہ سے مشکور ہوں اس معاملے میں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا تو اگر پہلی آپ پوچھیں گے تو میں سکول میں جب سیکنڈری سکول میں آئے تھا پرائیمری سکول تو تیسی چوتھی وغیرہ تھا سیکنڈری سکول میں آئے تو چھٹی سے شروع ہوتا تھا جی جی تو وہاں پہ میراج کا مہینہ تھا شاید اور وہ تقریر مقابلہ ہوا تو اس میں ظاہرے کوئی میٹریک اور یہ وہ بڑے بڑے لوگ بھی تھے ہم تو ابھی پیدا ہوئے تھے سیکنڈری سکول میں چھٹی کلاس میں تو وہ انہوں نے مگر ہم نے اپنے گھر میں اس کی تھوڑی سی تیاری کی اور ہم ظاہرے بھائی جان کے ساتھ والے آدمی تھے تو وہاں پہ جتنے میں نے پھر دیکھا جو لوگ پڑھ لئے تھے ہم نے اپنا نام دیا انہوں نے شامل نہیں کیا چونکہ وہ بڑے بڑے بچوں کو جانتے تھے ہم ابھی آئے تھے لیکن وہ سب کے سب جو ہے نا وہ پرچوں پر لکھ کے لائے تھے اور پڑھ لائے تھے دو تین تقریریں ہو گئے تو پرنسپل صاحب جو ہے نا وہ بڑے زوردار آدمی تھے وہ پھر آئے دو تین تقریروں کے بعد کہنے لے گے کہ یار میراج جیسا موقع ہے اور میں بہت ہی مایوس ہوں کے جو آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے تو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا بچہ ہو جو بغیر دیکھے ہم نے گفتگو کی اس پہ اور وہ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم بھائی جن کے ساتھ پڑھتے لکھتے تھے تو میراج کے موقع پہ مذہب بھی تھا اور اخلاق بھی تھا اور سائنس بھی تھی تو وہ غیر معمولی تھا اس زمانے میں جبکہ میرا خیال ہے کہ تانی بیس روپے پچیس روپے مہانہ فیس ہوا کرتی تھی تو پس پس آپ نے اپنی جیپ سے سو روپے نکال کے یہ نام دیا کہ بھئی سو روپے کہ بھائی میں نے تو یار یعنی اتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور سب کچھ ہے اور اسادزہ ہیں تو بس وہ یہ پہلی آپ یاد دلا رہے ہیں تو شاید یہ پہلی تھی اس سے پہلے پتا نہیں یاد نہیں ہے اس کے بعد پھر اپنا رہا یادگیر بھی ہو گئی نا جب انام بہت بڑا ملا اور پھر چیلنجنگ جو چیلنج اپنا ایکسیپٹ کیا یعنی ہم تو ویسے ہی آنا چاہ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ہم بالکل نئے تھے جانتے ہی نہیں تھے اسادزہ بھی ہوتے نا کہ بھی ہم بچوں کو جانتے ہیں یہ اچھی کریں گے ابھی ہم بالکل تازہ تازہ تھے تو خیر وہ ہو گیا تو اس کے بعد سے پھر اپنا چلتا رہا پھر انٹر سکول اور انٹر کالیج اور انٹر یونیورسٹی ہر لیول پہ الحمدللہ رہا اور وہ بس یعنی خود سے خراب لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ہر درجے میں بیس ڈی بیٹر بیس ڈی بیٹر کا ساری زندگی رہا تو وہ ایک الحمدللہ ہو گیا پھر جب انجنئرنگ بغیرہ کرتے رہے تو اس سے زیادہ کم رابطہ ہوا اب تو کھاتے کاماتے ہی بولنے کا ہیں اب تو پھر ٹیچر ہیں تو یہ علامہ اقبال سے محبت کس عمر میں شروع ہوئی علامہ اقبال جو ہے نا پہلے ہم لوگ کے زمانے کا اگر آپ کو کھانے پینے کا یاد ہے پتا نہیں کہ بچوں طرح ہم یہ نہیں کھائیں گے ہم وہ نہیں کھائیں گے تو ہم لوگ کے زمانے میں بزرگوں کا یہ سب کچھ نہیں تھا میز پہ جو ہے وہ کھاؤ گے میاں تو اب بعض چیزیں نہیں پسند ہیں لیکن وہ بھائی جان کا کہ وہ ڈانٹتے ہیں مٹتے ہیں ہرڈی کہ اب یہ نہیں کھائے جا رہے ہیں مزا نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا جب تم یہ ختم کر لوگے نا تو اٹھ کے چلے جانا کوئی کوئی بات نہیں ہے ہم ایسا ختم کرو یا دو گھنٹے یہیں بیٹھے رہے جب ختم کرو گے تو اٹھو گے تو علامہ اقبال شروع میں اس طرح ملے میں ویسی کہہ رہا ہوں لیکن یہ تھا کہ بھائی جان کا تھا کہ بھائی سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے ہیں تو تم اپنا اسکول کی کرو پڑھائی کرو یہ کرو وہ کرو لیکن جو دو مہینے تین مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں تو بانگے در پکڑ لو اور ہر روز ایک نظم یاد کرنی ہے میں جب شام کو آؤں گا تو سنانی ہے باقی تم جو بھی کرتے رہو تو اس وقت تو یہ جبری تھا آدمی چھٹی ساتمی کا آدمی ہے اور چھٹیوں میں اس کا یہ گام ہے لیکن پھر ظاہر ہے زمان عدب کا شوق تو گھر میں تھا جب ان کو وہ جبرن یاد کرتے رہے لیکن علامہ اقبال ہیں تو پھر وہ کیا بات ہے غیر معمولی ہے پھر ظاہر ہے جب وہ نویوں اور دسویوں وغیرہ میں اس زمانے میں اب تو کورس تھوڑا سالکا ہو گیا ہے اردو کا لیکن یہ کہ بھئی جیگر بھی اور میر بھی اور زوک بھی سب ہوا کرتے تھے اور آپ کو پتا نہیں یاد ہے کہ نہیں اس زمانے میں انٹر کے جو امتحان ہوتے تھے یا میٹرک کے تو اس میں کسی ایک شائع کا تنقیدی جائزہ بھی آپ کو لکھنا ہوتا تھا تو ہر آدمی جو ہے نا علامہ اقبال لکھ دیتا تھا جب وہ لکھیں آپ کا پسندہ شائع ہر آدمی علامہ اقبال لکھ دیتا تھا لیکن میں نے جب لکھا تھا تو اس ویے سے نہیں تھا کہ ہر آدمی لکھ دیتا تھا میں نے ان ساروں کو میٹرک انٹرکی لیول کا لیکن سب کو پڑھا لیکن جو جذب اور کیفت میں علامہ اقبال کو پڑھتے تھے تو میں نے واقعی اپنی پسند سے علامہ اقبال لکھا لیکن میں نے فرسٹیئر میں لکھا اور مجھے بہت کم نمبر ملے اس لیے کہ شاید سب نے انہی پہ لکھا تو اگلے سال پھر میں نے جو ہے نا جان کے کہ پھر میں نے جگر مراد آبادی لکھا اپنے پسندہ شائع کے طور پہ کہ مختلف تو لیکن اگر دل سے پوچھیں تو سارے شائع اپنی جگہ اور اگر میں شیریت کے حساب سے کہوں تو بے غالب سے بڑا کوئی شائع نہیں ہے میری نظر میں بالکل لیکن وہ جو ایک پیغمبرانہ شان ہے اور جو مزاج ہے اور ہماری ساری تاریخ اس میں ہے شائری میں تو اس لیے اقبال ہمیشہ سے رہے اور چونکہ یعنی میٹرک میں انٹر میں یونیورسٹی میں ہر جگہ تقریریں کرتے رہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یعنی موضوعاتی تقریریں جتنی ہوتی ہیں ان میں اقبال سے زیادہ کسی کے شیرستہ مال ہو پاتے ہیں ایسے تو آپ میکینیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کی جب بھی تقریر سنتے ہیں علام اقبال کی سنتے ہیں نہیں نہیں یہ تو یہ تو ایسا نہیں ہے یہ تو آپ ہیں یا سوشل کلب ہے یا پاکستان سکول ہے یہ تو آپ ہمیں جہاں بلائیں گے ہم وہاں آئیں گے نا آپ جو ہے نا بلکل خالص فلسفی کے کسی موضوع پر بھی کبھی بلالی جیگا تو وہاں بھی آ جائیں گے لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات ہوئی جب پاکستان سوشل کلب میں یوم اقبال کیا اور ایک دو سال کے بعد جب پاکستان سکول نے یوم اقبال کیا تو بھی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ ہم صرف لیکن یہ تو بس اتفاق کی بات ہے ورنہ بہت سارا شیر و عدب ہے بہت ساری سائنس ہے انجنئرنگ ہے طب ہے مذہب ہے وہ یعنی کبھی گفتگو سکتی ہے لیکن اگر کمیونٹی کے بات کریں تو میں چاند لوگوں کی بات کروں جو میری حلقہ حباب میں ہم سے بات کریں آپ کا نام لے تھا ہاں یار وہ علامہ اقبال کے اوپر مجھے یاد ہے وہ کسی دوسرا ہوتیل ہے مجان انٹرکونٹ وہاں جب سوشل کلپ نے کیا تھا قائد اعظم پہ قائد اعظم پہ تو اس میں بھی پائیں دس منٹ کا ہمارا تھا لیکن اس میں چونکہ بہت سارے لوگوں کا وقفہ تھا اس میں تو قائد اعظم پہ بھی تھا تو قائد اعظم بھی میرے اتنے ہی بڑے ہیرو ہیں جتنے اقبال ہیں اور کبھی واقعی پھر سے موقع ہو کہ تفصیل سے آدھے گھنٹے وغیرے کے لیے گفتگو قائد اعظم پہ کریں تو وہ بھی ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی اس پر بھی بہت گفتگو ہونی چاہیے لیکن ایسا صرف نہیں ہے پاکستان سکول میں یعنی یہاں بھی اور مسانہ وغیرہ تک بھی ہم بعض وقت مذہبی پروگرامات میں بھی گئے ہیں مگر وہ منظر عام پہ اتنا نہیں ہوتا ہے وادی کبیر وغیرہ میں جب میراج کے اور سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں مساجد میں تو وہاں بھی بعض وقت ہوتے ہیں مگر وہ سوشل کلب والا پلیٹ فارم نہیں ہے نا تو اس لیے جب بھی آپ شاید کسی سے ذکر کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اللہ میں اقبال لیکن اللہ میں اقبال بہت پسند ہیں اور ان پہ ہم آج تک پڑھتے لکھتے رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ بہت کچھ ابھی بھی نہیں معلوم ان کے بارے میں لیکن اور بھی موضوعات ہیں آپ چونکہ ان کی شاعری کو پڑھتے رہے ہیں چاہے جبرن ہی پڑھتے رہے ہیں نہیں جبرن بچپن میں تھا اب تو بالکل والہانہ پڑھتے ہیں تو آپ نے ان کی شاعری سے کیا سکھا ہے کہ پھر آپ کو ان کی شخصیت جو تھی آپ کے لئے آپ کے پسندیدہ شخصیت ہو گئی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں غیر معمولی ترین اگر کچھ لوگ ہوتے نا کہ بھئی آپ بالکل گاؤں کے پسندر کے آدمی ہیں آپ کے والد صاحب جو ہیں نا وہ تقریباً مولوی درجے کے آدمی ہیں اور آپ وہاں سے چلتے ہیں اور آپ کے سفر میں شروع میں شاعری وغیر کی ویسے آپ کہیں نہیں بڑھے ہوئے ہیں آپ سوچیں اس دور کا آدمی پاکستان بننے سے پیالے کی بات ہے نا فلسفے میں پی ایج ڈی کرنے جرمنی جا رہا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی جائے گا تو بھئی اس زمانے کے سب سے بڑا شوق تھا کہ بی اے کرے گا ایل ایل بی کرے گا ایون قائد عظم جیسا آدمی بھی یہی کر رہا تھا لیکن انہوں نے فلسفے میں پی ایج ڈی کیا اور نتشے کے سرزمین پہ جا کے پیسے ان کے شاعری میں بھی آپ کوئی نتشے ملتے ہیں بہت بڑے جرمن فلسفر ہیں لیکن وہاں انہوں نے کیا اور یعنی کس درجے کے وہ آدمی ہیں کہ ہائیڈل برگ وغیرہ میں ان کے نام سے اسکوئر ہے اور ان کے نام سے پلیٹس ہیں کہ اقبال جو ہے نا وہ ہمارے آدمی ہیں چونکہ بھئی وہاں کے ہیں تو آپ غیر معمولی سوچانے کے شدید مضبوط قسم کے مذہبی گھرانے کا آدمی گاؤں کے پس منظر کا آدمی لیکن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ پی ایج ڈی فلسفے میں کیا اور ری کنسٹرکشن او ریلیجس تاوٹ ان اسلام یہ ان کے پی ایج ڈی کے مقالے سے کتاب ہے اصل تو ری کنسٹرکشن او ریلیجس تاوٹ کہ اسلام میں جو اسلامی فکر ہے اصل وہ صدیوں میں تباہ و برباد ہو گئی ہے تو اسے ری کنسٹرکٹ کیسے کیا جائے اصلی بنیادوں پہ کیسے واپس لائے جائے اور فلسفے کے بنیاد سے مذہب کیا کہتا ہے تو ایسا آدمی اور عملی طور پر وہ آدمی کیسا ہو کہ قائد اعظم سے پہلے وہ مسلم لیگ کا سر برا ہو اور قائد اعظم جب کانگریس چھوڑ کے تنگ آ کے واپس انگلینڈ چلے گئے ہوں تو یہ واحد آدمیوں جو انگلینڈ گئے ہوں اور انہوں کہاو کہ بھئی آپ کی ہمیں واپس ضرورت ہے پاکستان میں لیکن اب آپ کی مسلم لیگ میں ضرورت ہے اور واپس لے کے آ سکے ہوں اور انیس سو چالیس کا جو سارا کارنامہ ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو عملی یعنی ایک آدمی فلسفے میں پی ایچ ڈی ہو لیکن عملی طور پر اپنی امت کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا لیکن شاعری میں جناب ایسے درجے کا آدمیوں کا پیغمبر کہتے ہوں تو ایسا آدمی تو تاریخ میں آپ کو کہاں ملے گا تو اس لیے اگر میں بھی ان سے والے محبت کرتا ہوں تو لاکھوں لوگوں میں ایک میں بھی ہوں علامہ قبال کی شاعری کے علاوہ اور مصور پاکستان کے علاوہ آپ کو ان میں کیا اچھا لگتا ہے اب یہ ذکر ہوا نا کہ بھئی اگر آپ جدید تعلیم کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی کتنے لوگ ہیں جو فلسفے میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں شاہد و ناظر ہوں گے شاہد و ناظر ہوں گے نا تو یہ خود ہی اتنی بڑی بات ہے لیکن ان کے بعض واقعات یاد آجائیں بہت لوگ پاکستان میں عجیب ہوتے ہیں کہ بھئی اگر مثلا کوئی آدمی بہت بڑا شاعر ہے تو ضرور شرابی کبابی قسم کا کوئی آدمی ہوگا ایک عمومی ہے تو نعوذ باللہ مگر ان کا ایک واقعہ یاد آجاتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بھئی وہ پنجاب کے غیور نوجوان تھے ان کی بہن کی شادی ہوئی اپنے شوہر سے بہن کی کوئی ناراضگی ہو گئی وہ تھوڑا سا نگجھوں کر کے گھر واپس آگئی اب محبت بہت ہے مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین دن سے بہن جو ہے نا وہ نہیں گئی ہیں اب بہن سے بات ہوئی اب بہن نے کہا کہ نہیں شوہر اب اببہ کو پتا ہے کہ بھئی یہ تو ذرا غیور آدمی ہے بھئی لیکن ایک دن پوچھ لیا کہ بھئی وہ تو پھر بتانا پڑا تو بلکل جلال میں آگئے کہ ابھی جا کے اس کی خبر لیتا ہوں میری بہن کے ساتھ لیکن اب بہن ماشاءاللہ جو ہے نا مولانا آدمی تھے انہوں نے قرآن حکیم کی آیت سنا دی کہ بھئی بیاں بی بی کا جو رشتہ ہے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اللہ نے محبت ڈالی تو وہ جو غیور جذباتی پنجاب تھا اچانک جھاک کی طرح بیٹھ گئے اور بلکل ہاموشہ گئے کہ ٹھیک ہے آپ جو تیہ کریں گے وہ ہوگا تو یعنی آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہیں لیکن اندر جو اسلام ہے نا ویسا اسلام اور وہی پھر زبان پہ آتا ہے وہی پھر شاعری میں آتا ہے اسی کا درد پوری جگہ نظر آتا ہے تو میرے اخوانی خیال ہے کہ ان کو الگ الگ کیایا سکتا ہے ان کا اسلام ان کی دیہاتی زندگی ان کی شہری زندگی ان کا مسلم لیگ کے لیے کام کرنا ان کا پاکستان کا خواب دیکھنا اور ان کی شاعری یہ سب ملے جلے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے الگ ان کے بارے میں کچھ کہیں شکوا اور جواب شکوا پر بھی بہت تنقید ہوتی رہی ہے اس دور میں ابھی بھی لوگ اسی شیر کو پکر کر کچھ اس کے ہاں میں ہیں کچھ اس کی مخالفت میں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب شکوا اور شکوا جو نظم ہے اس کے اندر گہرائی کیا تھی جواب شکوا پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو ہے لیکن یہ تو محبت والی بات ہے آپ کو وہ قصہ جو کہانیوں میں ہے لیکن مذہبی طور پر بہت سنائے جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دیہاتی آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ مل جائے تو میں ان کو تیل لگاؤں گا اور ان کی کنگی کروں گا اور موسیٰ علیہ السلام اتنے ناراض کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اور اللہ تعالیٰ کا بال اور کیسی تم فضل باتیں کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کے ذریعے انہیں ڈانٹ دیا کہ جس بندے کو مجھ سے اتنی محبت ہے اس کو تم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ میرا ہاتھ ہے کے نہیں اور میرے پاؤں ہیں کے نہیں اور میرے بال ہیں کے نہیں تو یہ والی بات ہے کہ جن کو بہت والیہانہ عشق ہوتا ہے اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی کبھی شوقی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ تو شروع ہی اسی طرح ہوتا ہے نا شکوہ کہ بھئی یعنی ہمیں یہ کہنے کا یارہ نہیں ہے مگر ہم کہہ رہے ہیں تو وہ تو اس کو ہم تصرف کہہ سکتے ہیں شاعرانہ لیکن یہ محبت والی بات ہے آپ خراب ہوئے گا لیکن دیکھیں اگر کوئی دوست ہے یا میری امی ہے مجھ کو کبھی بڑے پیار میں جائے نا میری کسی شہرات پر سور کہیں گے تب عام حالت میں کوئی سور کہہ دے تو آپ بہت ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ تو پیار والا ہے نا تو یہ ہمیشہ سے ہے اور شاعرانہ تصرف ایک بالکل الگ چیز ہے اور شکوہ جب آپ یہ شکوہ تو بہت بعد میں آیا لیکن وہ جو آپ کو یاد ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر تو آپ یہ اگر آپ اس کو لٹرلی لے لیں گے تو گستاخی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالی انتظار کرتے رہے ہم واپس نہیں آئیں گے جب عامری مرضی ہوگی تب آئیں گے لیکن یہ تو نہیں ہے نا تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ شاعری ایک الگ صنف ہے اور اس میں جو تصرفات ہیں وہ بالکل الگ نویت کے ہیں لیکن یہ مذہب کا بیان نہیں ہے اصل بیان تو وہ آگے آئے گا اور ساری امتیں مسلمہ جو سوچ رہی ہے دل میں لیکن زبان پہ نہیں لاری ہے وہ تو ہے نا شکوا یہ شکوا تو سب کو ہے نا اور آج تک ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کافر اور مشرق کیوں دنیا پہ چھائے ہوا ہے یہ سب کے دل میں ہے مگر انہوں نے کہہ دیا اور پھر اس کا بڑا زبردست جواب آیا تو یہ مجھے ہمیشہ سے رہتا ہے مجھے اس پہ یعنی گو کہ اقبال پہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن جوش ملی عبادی یاد آجاتے ہیں کہ بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے پاکستان میں بہت سارا جو بالکل ان کی کتابیں جلا دینا چاہتا ہے لیکن بھائی ان کو شاعر کی ایسیت سے دیکھئے مولانا کی ایسیت سے مت دیکھئے وہ ایک الگ باز ہوگی تو جوش سے بڑا ہوا تھا کہ بھائی آپ مشاعرے میں آکے یہ مذہب اور اس کے خلاف مت بھولنے اللہ تو کیجئے گا تو انہوں نے بڑا بادہ کیا اس کے بعد وہ آئے اب اللہ تعالی پہ جہنا شیر پڑھ لیں ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا اب سارے لوگ جو ہیں نا وہ اور پھر یہ دور آ رہے ہیں ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا سب کھڑے ہو گئے کہ آج تو ان کو ماری ڈالنے پھر ان کا دوسرا مصر آیا پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عطاب تیرا تو یہ جو تصرف ہے نا محبت کی بات ہے اس کو اگر ہم بالکل خالص ہٹا کے ہر چیز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ مذہبی تقریر نہیں ہے تو اقبال کو بھی اور آپ نے ذکر کیا ہی ہے کہ بھئی آپ کا پورا پروگرام ہے کہ بھئی مولانا الگ چیز ہوتا ہے مولوی الگ چیز ہوتا ہے اور عرف عام میں ملہ ایک الگ چیز ہوتا ہے جیسے پروفیسر ایک الگ چیز ہوتا ہے اور عام سکول کا ٹیچر جو بیکارہ ہے بچوں کو وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے تو اگر ہم ملہ نعوذ باللہ اس کو کہیں جو کہ بس ذرا سے محدود علم کی بنیاد پر چند چیزیں جانتے ہیں اور پھر کوئی جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو علامہ اقبال اس کے خود خلاف ہیں بہت کہ اسی نے تو سارا دین خراب کر دیا ہے اگر ڈوب کے مذہب میں جن کا علم ہے وہ اگر بتائے کریں مذہب تو ہر آدمی بہتری مسلمان رہے ہیں تو یہ شاید رہا ہے علامہ اقبال کی شائری میں اکثر نوجوانوں کا ذکر رہتا ہے اور اگر آپ تحریک پاکستان کی بات کریں تو نوجوانوں کے اندر خون کو گرمانے کے لیے کہ علامہ اقبال کی شائری ہی ضروری تھی نہیں دیکھیں نا علامہ اقبال ابھی تو ذکر ہوا کہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ سے تو کیا شائری کرتے ہوئے پریزیڈنٹ بن جاؤں گے انہوں شدید تحریکی آدمی تھے پورے ہندوستان میں آنا اور جانا اور محنتیں کرنا اور لوگوں سے ملنا اور مسلم لیگ کو ایک جماعت بنانا اور ایسی طاقت بنانا کہ وہ کانگریس کے خلاف کھڑی ہو سکے اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ڈھونڈنا اور ان کو شامل کرنا اور قائد عظم کو بلانا تو بڑے عملی کام بھی ہیں نا لیکن پیغام پہنچانے کی جہاں تک بات ہے تو یا تو نصر ہے یا نظم ہے تو یہ چونکہ ماشاءاللہ ان کو ملکہ تھا ہے اس پر بھی قدرت تھی تو انہوں نے اس کو بھی بہت استعمال کیا اور یہ ہر دور میں رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دور میں بھی آپ کو پتا ہے نا جو رزمیاں شائری ہوتی تھی جنگ کے دوران کی جو شائری ہے وہ شائریہ الگ ہے خون گرمانے کے لیے شائری ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی تو آپ نے بھی کیا لیکن یہ کہ عملن بھی بہت کچھ کیا اور نوجوان تو ظاہر ہے ہمیشہ سے سرمایا ہیں آپ اس دور سے دیکھ لیں یا آج کے پرائم منسٹر کی تقریریں سن لیں ابھی کل ہی کی ان کی تقریر میں یہ نا کہ پاکستان کے سب سے بڑے سرمایے میں سے ایک سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اتنے نوجوان دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہیں تو ہماری طاقتیں اسے استعمال کرنا چاہیے تو وہی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ وہی یہی تو انقلاب لائیں گے نا بوڑھے تو صرف گائیڈ کریں گے انقلاب تو یہ لوگ لائیں گے تو انہی کا خون کر رہے ہیں شاہین بنا رہے ہونے تو یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی شائری شخصیت وہ بھی ہم نے اس کو پر کافی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں پوچھنا ہوں گا علامہ اقبال کو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں اور مختلف کیسے دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں سے یعنی میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں جب بھی اگر دیکھوں گا تو میں ان کی شخصیت اور مسلم لیگ میں ان کا جو کام تھا اور جو ان کی شائری تھی اور فلسفے میں جو انہوں نے پی ایج ڈی کیا یہ سب مل جل کے ہی آئیں گے الگ الگ نہیں آئیں گے مگر میرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں ہم نے تقریباً اردو کی شائری ساری شائری جو ہے علامہ اقبال کی یاد کی ہوئی تھی اور اپنی ہر تقریر میں اور ہر مباعثے میں استعمال بھی کرتے تھے تو مجھے اگر شیر کی بات ہوتی ہے نا تو جب ہم شائروں پہ تنقید لکھا کرتے تھے نا وہ تو چند چیزیں آپ یاد کریں کیا ہوتی تھی جو بڑی بڑی ہوتی ہیں شیریت ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی بہت سارے شیر ہیں لیکن بعض شیر ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے نصر پڑھلا ہے کوئی انہیں شیریت نہیں ہے ندرت خیال ایک چیز ہوتی ہے کہ عجیب اچھوتا خیال ہے جو بھائی کسی اور کے پاس نہیں ہے حسن بیان ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑی سادگی سے کسی نے بیان کیا لیکن بڑی ہی خوبصورتی سے اسی بات کو کسی نے بیان کیا اور حسن کلام میں ایک زورے بیان ہوتا ہے یہ بالکل الگ ہے کہ اسی چیز کو حسن کے ساتھ بیان کرنا الگ ہے لیکن گرما دیں آپ کو جوش آ جائے آپ کو تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اقبال میں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیغمبرانہ شائر ہیں اور پیغمبرانہ جو معاملہ ہے یہ بہت سارے شائروں میں نہیں ہیں تو اسی لیے یعنی میں نے آپ سے وہ شیر مختلف پڑھے لیکن جو ان کے سب سے پہلے مشاعرے میں جب دنیا چونک گئی تھی تو دیکھئے وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں اپنا تعلق بتا رہے ہیں موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے اب ایک تو آپ حسنِ بیان دیکھیں لیکن ندرتِ خیال جو ہے نا کہ اللہ کی خشیت میں یا اللہ کے تقوے میں یا اللہ کی محبت میں اگر جو آنسو بہتا ہے اس سے زیادہ اللہ کو کچھ نہیں پسند ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی یہ مستندہ حدیث میں سے ہے طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین آنکھیں ہیں جن پہ جہنم حرام ہوگی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے رو پڑے تو اب آپ دیکھئے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے کتنا گہرہ وہ اسلامی تصور بھی بیان کر رہے ہیں لیکن حسنِ بیان اور ساری چیزیں تو یہ اقبال کا معاملہ ہے لیکن اب فلسفی کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ فلسفی بھی بڑے زبردست تھے اور حسنِ بیان اور شیریت تو وہ دیکھتے ہیں ہم اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ یار زندگی کیسے گزرنی چاہیے زندگی میں ہمارا کیا کام ہونا چاہیے تو اگر یہ سمجھتا ہو کوئی آدمی یہ ابھی ایک دفعہ سننے سے تو نہیں سمجھ لے گا جو جانتے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں اقبال زندگی پہ کیا کہتے ہیں برطر زندشہِ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی تو اسے پیمانِ امروز و فردہ سے نن آپ جاویدان پیہم روان ہردم جوان ہے زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سرِ آدم ہے ضمیرِ کن فقہ ہے زندگی اگر کوئی یعنی اس وقت تو صرف یہ سنا رہے ہیں نا لیکن اسے ایک شیر پہ پوری گفتگو ہو جائے کہ انسان کی کیا سرشت ہے اور تمام کائنات کیوں پیدا کی گئی سرِ آدم ہے ضمیرِ کن فقہ ہے زندگی اور دیکھئے کہ کام کرنے کی جو بات ہے زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ جوِ شیر و تیشہ و سنگِ گرہاں ہے زندگی توڑ کے اگر لانا ہے تو پہاڑ توڑ لو اور قلزمِ ہستی سے تُو اُبراہِ مانندِ حُباب اور دیکھئے سائنس بھی زندگی جو ہے پانی سے شروع ہوئی ہے قلزمِ ہستی سے تُو اُبراہِ مانندِ حُباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ایک شدید شاعر اور ایک گہرہ مفکر اور فلسفی اور جس کو اسلام کا بڑا شغف اور درک ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا تو جو پہلو ہیں ان کی شاہری کے مختلف وہ بڑے غیر معمولی ہے نا زندگی جو ہے وہ جہدِ مسلسل ہے جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ آگے کیسے پڑے گا کشمکش ہے اور اس میں کامیابی ہے لیکن یہ کہ اس کو کس انداز سے کہتا ہے کوئی تمنا آبرو کی ہو اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں میں الہج کر زندگی کرنے کی خو کر لے تمنا آبرو کی ہو اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں میں الہج کر زندگی کرنے کی خو کر لے گلاب جیسا حسین پھول اور اس کی خوشبو لیکن اس تک پہنچیے تو پہلے ہاتھ چھل جائیں گے اور وہ اسی میں زندہ ہے اور اسی میں اپنا رنگ ہے اور اسی میں اپنی خوشبو ہے تو اس قسم کی اور پھر یہ کہ آج کل ہم لوگ آپ جب ووٹس ایپ دیکھ لیں جب کچھ دیکھ لیں پوری دنیا پہ تفسرہ ہو رہا ہے اور اپنی زندگی نہیں بدلیں گے تو دیکھیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چا کے بلبل کی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چا کے بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے تو کیسی یعنی خوبصورت ان کی گفتگو اور پھر وہ جو تھا نا شکوہ جب آپ شکوہ کا تو وہ تو لمبا ہے لیکن اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے مگر ایک ایسے بندے کی ہو رہی ہے جسے اتنی محبت ہے کہ اسے یقین ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں گستاخی نہیں کر رہا ہوں کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کہے لن ترانی نہیں دیکھ سکتا تو مجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے تو کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ڈرتے کیوں کہ ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے بڑھو احمد کرو جتنا ٹوٹو گے اتنا اس کی نظر میں زیادہ بڑے ہو جاؤ گے تو بہت سارا ہے لیکن آخری وہ جو تھا یا آخری دو کہ آج کل کا مسلمان نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ذلفِ آیاز میں آج کا مسلمان اور جمعہ سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن میں یعنی صرف ایک آدھ اور پہلو کہ یعنی میرا نہیں خیال ہے کہ سیرت النبی پر جب کبھی گفتگو ہوتی ہے سیرت النبی پر بلکل اب ایک الگ موضوع تو ہم اقبال کے ان چند اشار کے بغیر کچھ کہہ سکتے ہیں اگر ہمارا ذوق ہو تو آج پھر دیکھئے کہ بھئی آج کا ہمارا ملک دیکھئے پچھلے بیس سال کا تیس سال کا ہمارے رہبر دیکھئے ہمارے قائدین دیکھئے اور قائد عظم اور علامہ اقبال دیکھئے اور اب اور پھر یہ کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آج کل تو ریاست مدینہ کے لئے کوشش بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ اگر ہو رہی ہو تو دیکھئے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق اگر ہم پہشاننا چاہتے ہوں کہ ان میں سے کون واقعی ہے کسی لائے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اگر ایسا کوئی اس وقت لیڈر آجائے اور اگر یہ تو وہ کرے لیکن خود وہ کیسا ہو نگاہ بلند سخندل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے اور یہ دونوں اگر کسی پہ تاریخ میں پورے اترتے ہیں اصلی طور پہ تو وہ دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و ہستی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وحی قرآن وحی فرقان وحی آسین وحی تاہا تو آپ دیکھیں کہ محبت کیسے نہ ہو اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو اقبال کو تو محبت کیسے نہیں ہو جائے اسے فلسفہ سمجھنا ہے اسے مذہب سمجھنا ہے زندگی سمجھنی ہے سیاست سمجھنی ہے اور میں تو چونکہ بلکل نرا سائنٹسٹ اور انجینئر ہوں نا تو میں جس شیر پہ پلا بڑھا ہوں وہ بلکل اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا کہ جو صاحبِ عرباب ہیں جو عقل رکھتے ہیں وہ کون ہیں جو کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں روزانہ تو اقبال کے جس شیر پہ میں پلا بڑھا ہوں وہ یہی شیر تھا کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مخرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور اس میں پھر پورا ہے اس نظر کو آپ دیکھیں تو یہ کہ اگر آپ سائنس جاننا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے لیکن شہریت کے ساتھ مذہب دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے سیاست دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی کسی میں پیغمبرانہ شان ہے لیکن حسنِ بیان اور ندرتِ خیال کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں دل نہیں کر رہا ختم کرنے کا پروگرام کو لیکن کیا کریں وقت کی نزاکت ہے تو جاتے جاتے ہماری جو نوجوان نصر ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے اقبال کہی پیغام ساروں کے لیے ہم نے جوشیر نہیں پڑے جو ان کا سب سے مشہور موضوع ہے خود ہی تو یہ کہ بھئی دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی پیدا کیا ہے سائنٹسٹس نے بازابتہ جو بائیو کیمیکل سائنس ہے پوری اور جو نیورالوجی کی سائنس ہے وہ کہتے ہیں کہ آنشٹائن اور نیوٹن جیسے لوگ آنشٹائن اور نیوٹن جو پوری تاریخ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے دماغ کا دس فیصد بھی نہیں استعمال کیا ہے آپ اس پہ غور کریں دس فیصد بھی نہیں استعمال کیا ہے جو سب سے بڑے تاریخ کے سائنٹسٹ ہیں تو ہم نے آپ نے کتنا استعمال کیا ہے لیکن خالق کائنات نے کتنی صلاحیت رکھی یہ آپ تصور کریں تو ہم میں سے ہر ایک غیر معمولی ہے یہ بس یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم یہ قبول کریں کہ ہم غیر معمولی ہیں اور اس کے لئے کام کریں اس کو بہت طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہم مسلمان ہیں اگر اگر انسان ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کو اللہ نے قرآن میں کیا کہہ کر بھیجائے کہ خلیفة اللہ فیلعہ ہم تصور نہیں کر سکتے نا کہ کیا عزاز ہے اور کیا درجہ ہے کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے کہ اب تم میری حکومت قائم کرو گے وہاں جا کے اور تم میرے خلیفہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ خلیفة اللہ فیلعہ ہم تو بتانی کہاں لگ گئے ہیں کس چیز میں گمیں اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا میں تو ہم کبھی ذرا سا سوچ لیں ہمارا نوجوان کے یہ درجہ ہے میرا اور میں کیا کر رہا ہوں لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کون سائنٹسٹ ہو اور کون انجنئر ہو اور کون مذہبی آدمی ہو اور کون سیاستدہ ہو اور کون ترکاری بیچے کون سبزی بیچے ہر چیز میں اپنی جگہ زبردست عظمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آلہ ترین ساتھی تھے کئی تجارت پیشہ تھے جو ایسے ساتھی تھے کہ جس دن انہوں نے آزان نہیں دی تو فجر نہیں ہوئی وہ غلام تھے خریدے ہوئے تو ہم جو ہیں نوجوان آج کے ہمارے کہ وہ پہچانے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دعا کی تھی کہ مجھے اس امت میں پیدا کرتا رسول قلیم اللہ تو ہم وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین بس اپنا درجہ پہچانے ہیں اور اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ ہم کہاں پر ہیں معاشی طور پر ہم جس درجہ میں بھی ہیں وہاں ہم اسلام کے آلہ ترین نمائندے بن سکتے ہیں اور اس پاکستان کے آلہ ترین نمائندے بن سکتے ہیں اور ایک بات یہ سب تو اپنی کہ اپنے پیشے میں زیادہ سے زیادہ مہارت کی کوشش کریں ایماندار رہیں ہمیشہ اس کو بالکل بھول جائیں کہ بے ایمانی سے کچھ ملنا ہے نعوذ باللہ جب کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بے ایمانی سے کچھ بڑھ جائے گا تو آپ تصور کریں نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی اندھا ہے اب تصور کریں وہ یہ سوچتا ہے دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بے ایمانی سے میں کمالوں گا وہ تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے اس لئے کمال رہا ہو ورنہ تو اسی وقت برکت آئے گی جب اس کو خوش کرو گے تو ایمانداری سے کرو جو بھی کرو محنت کرو جو بھی کرو ایمانداری سے کرو لیکن بحثیت مسلمان بس ایک بات کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے انم المؤمنون اخوہ سارے مسلمان بھائی بہن ہیں کوئی شیاء نہیں ہے سننی نہیں ہے افہانی نہیں ہے پشاؤنی ہے سب بھائی بہن ہیں یہ بس ایک بات بحثیت مسلمان ہم تیہ کر لیں کہ ہم نہ عرب ہیں نہ پاکستانی ہیں نہ کچھیں وہ سب ہیں الحمدلہ لیکن بنیادی طور پر مسلمان ہیں اور سارے مسلمان بھائی بہن ہے اور بھائی بہن کا کام یہ ہے کہ اگر اسے بیماری ہو تو اس کی بیماری کا چرچہ ہر جگہ نہیں کریں اس کا علاج کریں محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنے جو ہمارا درجہ ہے اس کا خیال دلائے انشاءاللہ تعالی اور ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے اور یہ جو جذبہ ہے کہ پورا اسلام ایک ہے اور ہم اگر ایک ہو جائیں گے تو ہم پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں یہ اللہ تعالی قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ جی اسی کے ساتھ امد جی اجازت کہ علامہ قبال کے آئیں افکار سیکھتے ہیں ان کی اذکار کو سیکھتے ہیں ان کی شائری کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر کی خودی کو پر یقین رکھتے ہوئے کچھ ایسا کرتے ہیں جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو اپنے اندر کے انسان کو جگائیں اور ایک اچھے انسان بن جائیں ملتے ہیں کہ نئی اپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پاکستان زندہ بات پاکمان دوستی پاہندہ بات